یہ ایک ایسی قرب قیامت کی نشانی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ستر احادیث بیان فرمائی ہے جو ہماری بکس میں ہیں عبدالسلام صاحب کچھ کالرز تو اب ایسے بھی ہیں کہ جو اس وقت زمین میں جو قومیں بھز رہی ہیں ان میں سے ہی کچھ قوموں بھی کہتے ہیں بلکل ایسی بھی ہمارے عیرہ میں شیخ عمران حسین اور اوریا مقبول جان صاحب اس کے بڑے ایڈوکیٹر ہیں دجال کی بھی پوری فوج بتا دی ہیں انہوں نے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عشق ناضی جیوز ہیں یا کچھ کہتے ہیں یورپینز ہیں یہ وائیکنز ہیں کچھ کہتے ہیں چائنیز ہیں یہ بلکل رانگ نوشن ہے کیونکہ دو دیسے میں نے آپ کو بیان کر دی ایک تو یہ کہ یہ وہاں بند ہے جہاں سورج کی روشنی کی پہنچ اور دوسرا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے اور شاخی ساتھ ان کا لفظ ہمیشہ عربی میں وہاں یوز ہوتا ہے جب انسان اوپر کی طرف دیکھ کے حیران ہوتا ہے تو یہ اوپر سے نیچے اتریں گے تیسرے نمبر پہ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہزار میں سے نو سو ننانمے ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں وہی بھی قوم بترے نہیں ہے ہے ہی نہیں اتنی پاپولیشن نہ عشق ناضی جیوز کی ہے نہ ویسٹن یورپینز کی ہے نہ وائیکنز کی ہے چائنیز کی ہے لیکن وہ بھی اتنی پاپولیشن نہیں ہے کہ وہ ایک کے مقابلے میں نو سو ننانمے ہوں اتنی پاپولیشن کسی کی ہے ہی نہیں تو اس لیے یہ بالکل یہ رانگ نوشن ہے کہ وہ یہ بند کیا اس لیے تو وہ سارا کچھ جو ہے نا ایک کلٹی کھا گیا انہوں نے کہا جی کہ وہ پہلا سفر اس کا جو ذلکر نین کا تھا وہ ہوا بلیک سی کے اوپر دوسرا وہ اس طرح میکران کے ساحل پہ لے آتے ہیں تیسرا یہ ادھر داربدین میں لے جاتے ہیں تو یہ ایسے سفر نہیں یہ آسمانی سفر ہیں وام ہول سے ہیں وہ تو سائنس نے پورٹل نام دیا لیکن یہ ان کا جو یاجوج مجوج کا نزول ہے نا یہ ہونا ہے دجال کی خروج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی یاجوج مجوج کا ذکر کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا بلکل اور بلکہ قیامت وال مراج کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات ابراہیم سے ہوئی علیہ السلام میں نے ان سے پوچھا کہ بابا قیامت کا بائے گی تو انہوں نے کہا مجھے نہیں اس کا علم کہتے ہیں پھر میں نے اپنے بھائی موسیٰ سے پوچھا انہوں نے کہا مجھے بھی اس کا علم نہیں کہتے ہیں پھر میں عیسیٰ کے پاس آیا میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا مجھے بھی اس کا ٹائم کا علم تو نہیں لیکن مجھے اللہ نے اتنا بتایا ہے کہ میں زمین پہ دوبارہ جاؤں گا دجال کو قتل کروں گا اور اس کے بعد اللہ یاجوج مجوج کو بھیجے گا اور میں ان سے لوگوں کو بچاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جب وہ دجال کو قتل کر دیں گے تو اس وقت یاجوج مجوج آئیں گے اور دوسری نوشن جو یہ کہتے ہیں یہ ویسٹرن یورپینز ہیں یا وائیکنز ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزاتے خود یورپینز کے ساتھ جہاد کیا ہے اگر یہ یاجوج مجوج ہوتے تو یاجوج مجوج کا تو کٹیگوریکل یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب میں ایسی قوم چھوڑنے لگاؤں جن پر فتح پانے کی قوت کسی میں نہیں ہے اس لیے ایسا تم میرے بندوں کو لے کے سائٹ پہ ہو جو تور پہ چلے جاؤ یعنی وہ اتنی زبردستی طاقتور قوم ہے کہ جس کے خلاف لڑا نہیں جا سکتا یہ جو کہتے ہیں نا یورپین میں پوری اس پر میں نے ریسرچ کی ہے کاؤنٹر کرنا تھا ایک آرگومنٹ کو تو یہ ایک بڑا سائیکلوجیکل وارفیر کا حصہ ہے یہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ یہ بات اگر مان لیں کہ یہ یورپینز ہیں تو پھر ان کی سائیکی میں یہ بیٹھ جائے گا کہ ہم تو یورپین کو فتح ہی نہیں کر سکتے اب اللہ کرے کہ جو لوگ ہمارے سکالرز ہیں یہ بائی فارٹ جو ہیں اس کے پروپوگیٹر ہوں بائی ڈیزائن نہ ہو بائی ڈیزائن تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی انہیں غلطی لگی اللہ انہیں معاف کرتے ہیں مجھے بھی لگ سکتی ہے لگتی ہیں غلطی ہیں کوئی ایسی بات نہیں بندہ سمجھنے میں غلطی کرتا ہے ہم انسان ہیں لیکن یہ بات جو سائیکلوجیکل وارفیر کا حصہ ہے کہ ان کو یوج مجوج کیونکہ یہودی اس وقت اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں یودیوں کے ربی جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کبھی وہ اس کو بل گیڑ کو کہتے ہیں یاجوج مجوج کا نمائندہ ہے کبھی یہ ایلن موسک کو کہتے ہیں ایلن موسک کو کہہ دیتے ہیں وہ بقیدہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ یورپین یاجوج مجوج ہیں اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ بٹھا دیا جائے اور یہ مسلمانوں کے سائیکی میں یہ بیٹھ جائے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے تو بالکل یہ غلط بات ہے یاجوج مجوج ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی ایک نشانی ہے جب تک عیسیٰ نہیں آتے یاجوج مجوج کا اس دنیا میں کیونکہ ارد یہاں ہے اس کا نام دنیا ہے وہ کسی اور ارد پہ ہے وہ وہاں سے آئیں گے پورٹل کھلے گا شاید وہ دجال والا پورٹل ہے وہی کھلے گا اور اسی میں سے پھر وہ آئیں ٹھیک ہے نا ولہ عالم لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ انٹر گلیکٹیکل مومنٹ ہائی ٹیک ورلڈ کی ایک نشانی ہے جس میں اس وقت دنیا جو ہے وہ دجال جو ہے وہ انٹر گلیکٹیکل کرش میں دیکھ رہا ہوگا اور جب یہ نیچے اتریں گے اور لوگ حران اور پریشان ہو جائیں گے تو جو ان کو جانتا ہوگا جس نے حدیث پڑھی ہوگی جس نے قرآن پڑھا ہوگا اس کے دل میں ایک سکینہ نازل ہوگا یہ دجال کی فوج کے ساتھ ہوں گے یا پھر خود سے اپنا ہوگا دجال کے بعد آئیں گے اور اس کے دل پہ سکینہ نازل ہوگا سکینہ مطلب سکون اللہ نے کہا کہ کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گے مسلمانوں کی نہیں جس نے قرآن پڑھا ہوگا جس نے حدیث پڑھی ہوگی وہ اتمنان سے ہوگا کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہوا گئی آئیں گے اس نے اللہ میرے رسول نے میری تربیت بھی کی ہوئی ہے کہ ان سے کیسے بچنا ہے تو میں اس کے مطابق ان سے بچ لوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وقت ہمارا ختم ہوتا جا رہے تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ سورے کافر کو ہم کتنا کور کر چکے اور آنے والے دنوں میں ہم لوگ جی یہ ہمارا ذلکر نین کا سفر دو واقعات چار واقعات ہیں سورے کافر میں دو ہم نے کور کر لیے دو ہمارے رہ گئے موسیٰ اور خزر والا اور دو دوستوں والا تو اب ہم اگلی دفعہ جو ہے موسیٰ اور خزر والا شروع کریں گے اور اینڈ پہ پھر وہ دو دوستوں والی بات کریں گے سوری فور دی انٹرپشن سیر سیگمنٹ ختم ہو چکا ہے